بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خیر و وافیت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں الفرائیڈو سپینش پاستا اس کے لئے سب سے پہلے میں آپ کو کریم چیز بنانے کا طریقہ بتا رہی ہوں ہوم میٹ کریم چیز ہے آپ گھر میں بنائیں اور بہت آسانی سے اور سستا بھی پڑتا ہے یہ آپ نے کیا کرنا ہے ہاف لیٹر دودھ لے لینا ہے اس کو ون ٹیبل سپون سرکہ ڈال کے اس کو چولے پہ چھڑا دینا ہے اور اس کو دودھ کو پھار لینا ہے جب دودھ پھڑ جائے گا اس کو کپڑے میں ڈال کے اس کا پانی لیدہ کر لیں اور کریم چیز لیدہ کر لیں چیز لیدہ کر لیں اس میں فور ٹیبل سپون آپ نے بلائی کے گھر کی بلائی ہو یا ڈبے کی کریم ہو کوئی بھی ڈال کے آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے بلینڈ کر لینا ہے اور اس کو بہت سمودھ سا اس کا پیسٹ بنا لینا ہے یہ دیکھیں بہت اچھا اور بہت سمودھ سا اس کا پیسٹ بند گیا اور یہ کریم چیز گھر میں تیار ہو گیا اور بہت آسانی سے تیار ہوئی ہے آپ بھی کریم چیز جو ہیں وہ گھر میں بنائیں وہ ہی ٹیسٹ آتا ہے وہ ہی ذائقہ آتا ہے اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا اس میں کیمیکل ڈلے ہوتے ہیں اور اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا یہ بہت اچھی کریم چیز ہے آئیں اب ہم چلتے ہیں اپنے پاستا کی طرف اس کے لیے ہم پہلے وائٹ سوس بناتے ہیں آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے جی بٹر میں آپ نے تھوڑا سا لسن ڈال دینا ہے اور اس میں آپ نے میدہ ڈال کے اور اس کو تھوڑا سا فرائی کر لینا ہے دودھ بھی اس میں جائے گا کالی مرچیں اورگینوں اور نمک اور کریم چیز آپ نے سب سے پہلے اس میں ڈال دینا ہے بٹر بٹر میں آپ نے لسن ڈالنا ہے اور اس کو سوتے کر کے اور اس میں آپ نے میدہ ڈال دینا ہے میدے کو تھوڑے دیر بھون کے ذرہ سی اس میں سے خوشپو آنے لگے ارومہ اس کا اچھا سا آنے لگے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس میں دودھ ڈال دینا ہے دودھ یہاں پہ میں نے ایک گلاس لکھوایا یعنی ایک پاؤ لکھوایا تھا لیکن اس میں تقریباً ڈیڑھ پاؤ دودھ اس میں ایڈ ہوا ہے آپ نے اب اس کو بہت اچھا سا کریمی سا اس کا پیسٹ پنا لینا ہے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے جی نمک مرچیں اور اوریگانو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ بھی اس میں آپ نے ایڈ کر دینا ہے اور اس کو تب تک آپ نے پکانا ہے کہ ذرا سا گھڑا ہونا شروع جائے چینی اپشنل ہے آپ چینی ڈالنا چاہتے ہیں تو اس میں ڈال دیں اپشنل ہے یہ اچھا اس کو آپ نے بہت زیادہ گھڑا نہیں کرنا ہلوے کی طرح یا اس طرح کا دہی کی طرح کریم کی طرح اس کو گھڑا نہیں کرنا اس کو دی komma دینا ہے جی نمک مک这ہ پر آپ نے حضرت سے زیادہ پوز جی کھڑا نہیں کرنا ہے اس پر آپ نے آف کر دینا ہے اور اس کو بہت اچھا طریقے سے اس یہاں آپ نے دینا ہے لمسæt میش بہت زیادہ مختلف دینا ہے استعمال دیتا ہے آپ نے پکانا کرنیی ہے اس نے پھرNUTその حضرت سے شروعi ت endlessہائیوں تو دنسان اچھا محمد الگ دینا ہے اجèmeIX allein extend ایم وڈ عطا کے ملکل اس تو دنسانی کرنی کی طرح لائم رورا دینا ہے یہ بہت زیادہ گھاڑا ہو جائے گا اب ہم چلتے ہیں اپنی چکن اور سپینیچ کی طرف پالک کی طرف چلتے ہیں پالک آپ نے کیا کرنی ہے پہلے آپ نے بٹر میں تھوڑا سا ڈال لینا ہے لسن اور ساتھ ہی آپ نے اس کے ڈال لینا ہے آپ نے اب کیا کرنا ہے ذرا سا اس کو فرائی کر کے اور اس میں آپ نے پالک ایڈ کر دینی ہے پالک کی کونٹٹی آپ اپنے حساب سے رکھیں اگر آپ زیادہ ڈالیں تو بہتر ہے اگر نہ ڈالیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس میں نمک اور میچے ڈال دیں میچے اور نمک آپ نے حسوے ذائقہ ڈالنا ہے جتنا آپ لوگوں کو پسند ہے اس میں اور تیز نہ ڈالیے گا تیز میچے اور نمک اس میں اچھا نہیں لگتا کم ڈالیے گا اور اس میں کریم چیز آپ ایڈ کر دیں اور اس کو ڈھک دیں تب تک ڈھک دیں کہ اس کے سارے جو ذرا سا اس میں پانی ہے لیکویڈ ہے ذرا سا سوک جائے یہاں پہ یہ دیکھیں کہ پانی اس کا سوک گیا ہے اب ہم نے اس کی فلیم کو آف کر دینا ہے اور اس کو نکال لینا ہے دوسرے طرف ہم نے پاستہ بوائل کر کے رکھا ہوا ہے نمک اور گھی ڈال کے تھوڑا سا آئل ڈال کے اس کو بوائل کر لیا تھا یہاں پہ آپ نے یہ سارا میکچر اس میں ایڈ کر دینا ہے اور جو آپ نے وائٹ سوس بنائی ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں اور بہت کریمی سا بہت مزدار سا یہ پاستہ جو الفرائٹو ہے یہ بڑے مزے کا ہوتا ہے بچوں کو بہت پسند آتا ہے اور یہ صحت مند بھی ہے گھر میں صحت بخشت بھی ہے گھر میں تیار ہوئے آپ بھی ضرور بنائیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا اوپر سے اوریگانو ڈال دیں تھوڑا سا اگر پاسلے ہے تو پاسلے ڈال دیں میرے پاس پاسلے نہیں تھا تو میں نے تھوڑا سا دھنیا اس کے اوپر ڈال دیا تھا دعا میں مجھے یاد رکھیے گا اور ضرور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو الفرائٹو پاسٹا کیسا لگ ہے اللہ حافظ بہت بہت شکریہ